ملک بھر میں موسمی تبدیلیوں کی طرح کراچی میں بھی موسمی تبدیلیاں ہوں گی یا نہیں شہر میں سموگ کے اثرات کس حد تک ممکن ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں صدرہ ڈار سے جی صدرہ ڈار بتائیے گا جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لاہور اور پنجاب میں سموگ ہے لیکن کراچی میں ہم نے دیکھا کہ دو دن سے فوق کا آغاز ہو گیا ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ کیا کراچی کو بھی سموگ کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں یا کراچی اس سے محفوظ رہے گا اس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ عبدالرشید صاحب کے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ کراچی کو فوق کا تو سامنا ہے کہ سموگ سے بھی کوئی خطرہ ہو گئے یا نہیں بسیکلی سموگ جو ہے وہ فوق اس کو موک کا مرکب ہے جب اس موک شامل ہو جائے فوق مت اس موک ہو جاتی ہے تو وہاں پر جو کہ وہ کاربن پارٹیکل سرفر پارٹیکل اور یہ جو ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ بہت زیادہ ہے اور یہ جو فصلے وغیرہ جلانے ہیں اس کی راکھ جو اڑتی ہے یہ بہت زیادہ ہے تو اس کے فوق میں ملنے سے سموگ وہ بن گئی ہے کراچی میں بھی اسی صورتحال نہیں ہے کراچی میں فوق تو ہو رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہر سال جب بھی سردی آنے والی ہوتی ہے فوق ہوتا ہے کراچی میں لیکن سموگ نہیں ہے کراچی میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی پچھلی دفعہ کی نسبت اس بار ذرا سردیاں زیادہ ہوں گی آپ اس حوال اس کے کہیں گے کراچی میں ویسے تو سردی آتی نہیں ہے اور بڑی دیر سے آتی ہے کیا اس بار کراچی میں زیادہ سردی کا امکان ہے یا ویسی ہی رہے گی جیسے ہوتی ہے جی میں آپ کو بتاؤں کہ خاص ایسی زیادہ سردی کا امکان نہیں ہے جیسی ہر سال ہوا کرتی ہے ویسی ہی ہوگی کراچی کے سہلی شہر ہے ہم کوسٹل سیٹی ہیں اور کوسٹل سیٹی کی یہ کلائیمٹ ہوتی ہے کہ وہاں پر ویدر جہاں مائلڈ ہوتے ہیں نہ سردیاں زیادہ ہوتی ہیں نہ گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں اس مندر حواظ کو مددل لگتی ہے تو ہمارے ہاں سردی کراچی میں دسمبر جنوری میں کہیں جا کے ہوتی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کبھی تک جو ڈیٹا ہمارے پاس جمع کر رہے ہیں ونٹر کا نومبر میں آپ نے دیکھا ہے صبح شام کی خونکی کا گاز ہو گیا ایٹم پہ چرال سے سترہ ہو گیا منیمم کراچی کا ایستہ ایستہ کم ہو رہے ہیں میکسیمم بھی کم ہو رہے ہیں جیسے نارمل روٹین ہر سال ہوتا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے عبداللشید صاحب نے بتایا کہ کراچی میں فوک کا ستھامنا تو کرنا ہوتا رہے گا لیکن اب کراچی میں موسم سرما جب آئے گا تو وہ بھی اسی طریقے سے رہے گا جیسے پچھلے سال تھا ٹھیک صدرہ ڈار نے ہمیں اپ ڈیٹ گیا بہت شکریہ آپ کا